جناب خوبصورت لگنے کی بات کر رہے تھے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے اور ہم نے اس کے لیے آپ کو ڈوموٹالوجس سے بھی ملاقات کروائی بیوٹشن سے بھی کرائی لیکن نیچرل طریقہ جیسے آپ کے لیے یوگا آپ کی خوبصورتی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اور سلافے نکمی نے ہمیں جوئن کیا ہے سلافے کیسی آپ سلافے سب سے پہلے تو خوبصورت ہر کوئی لگنا چاہتا ہے یوگا کتنا ہیلپفل ہے یوگا اسمیس طرح ہیلپفل ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کی inner world ہوتی ہے ویسے آپ کا outer world ہوگا تو یوگا آپ کو کہیں نہ کہیں اندر سے پیارہ بناتا ہے کہ آپ کا stress release ہوگا جو ابھی بھی جو آئیشہ بھی بات کر رہی تھی کہ آپ کو depression ہو stress ہو تو وہ obviously آپ کے internally آپ کی جنگ جل رہی ہے تو وہی آپ کے face پر وہی آپ کے بالوں میں وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یوگا جب آپ کو الائن کرے گا تو obviously آپ بیوٹیفل دکھو گے آپ پیارے دکھو گے میں لڑکیوں کو جان کے کہتی ہی میں کہتی ہی آپ یوگا ٹرائے کر رہا آپ کے پالر کا خرچہ بچ جائے گا وہ اس نے کہتی ہی واقعی ہوتا ہے ایک ٹپ ہم ساتھ دیتے ہیں جلے کہ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں جب تو آپ کو مسئل پر ایکٹیف کرنے ہوتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ کو اپنی سکن بھی ایکٹیف کرنے چاہیے فیس کی سپیشلی بکیز فیس ہے آپ کا ایک ایسا ظاہر ہے ایک حصہ ہے جو زیادہ دکھ رہا ہوتا ہے اب اس میں صرف اور صرف آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ ٹپنگ کرنی ہوتا ہے اب اس میں آپ نے سینٹی نہیں ہونا لوگوں نے دور دور سے مارنا شروع کرتے ہیں کہ زیادہ ریزلٹ آئے گا صرف اور صرف آپ کو صبح اٹھ کے ٹپ کرنا شروع کر دینا اپنے فیس کو اس کے ساتھ سب سے زیادہ یا سب سے زیادہ آسان ایک مساج ہوتا ہے فیس کا جو 5 steps میں ہوتا ہے بغیر oil اور بغیر cream کے کسی چیز کی ضرورت نہیں اس میں بھی سینٹی نہیں ہونا تو صرف اور صرف آپ نے پہلے step number one آپ نے آرام آرام سے اپنے forehead کو مساج کیا طرف سے ابھی نہ بتاؤ make up اور دوسری چیز یہ اپنی brows دیکھیں ہمیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ make up کے ساتھ میں اور سارے وہ points بتا رہے ہیں جہاں بندے نے make up apply یہ یہاں جہاں آپ conceal کر دیں اساسا لڑکیوں کو زیادہ سمجھائے گا لیکن ہم یہ مرد حضرات کے لیے بھی بتا رہے ہیں یہ آپ کی cheeks جہاں آپ نے blush on لگا ہے اور دوسری اور دوسرا یہ one two اور three یہ اپورڈ کرنا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی آپ زیادہ زور سے نہیں کریں کیونکہ کیونکہ oil کے بغیر آپ کی skin کا کچھ اور ہی ہو جائے گا کچھ اور ہو جائے گا اور اسے جب make up ہو تو تب آپ avoid کر رہے ہیں تو اس کے بعد لوگ آپ کو پہچانیں گے تو یہ تھوڑا صحیح ہے تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا کوئی بات نہیں ہاں تب ہو سکتا ہے یہ face tapping is easy اور یہ کہیں بھی بیٹھ کر ہو سکتی ہے کہ وہ بتا ہے کہ آپ اکٹیویٹ کر رہے ہیں ایک اور چیز ہم آپ کو بتا ہے ریسرچ کہتی ہے کہ لوگ پانی کو اتنا لیٹ لیتے ہیں کہ پانی میں رات کو رکھا ہوا ہے اپنے پاسٹوں میں سبا اٹ کے پیلوں اس کو بھی اکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب پانی تھی دیر سے کھڑا ہوا ہے مطلب ایک جگہ رکا ہوا ہے تو آپ کو اپنی باٹل پکٹی اور آپ اس کو ہلائیں پہلے باٹل کو یعنی کہ ہاں پانی ایکٹیویٹ ہو جائے اس کے بعد اس میں جو منرل وغیرہ یہ ریسرچ ہے تو اس کے بعد جو منرل وغیرہ اس کے ہیں وہ آپ کو فائدہ دیں گے تو اسی لیے جب آپ سبا پانی پیں مجھے کسی نے کہا بھی تھا مجھے خود بھی میں پرکٹے سکتی ہے اگر میں رات کا پانی ہے تو میں سبا سکتا ہوا ہے یہ پرنا نہیں چاہیے اگر آپ کو دھامپا نہیں ہوا دھامپا کے علاوہ اگر آپ کی باٹل بھی ہے کیونکہ پوری رات اس نے بلکو سٹارٹک پوزیشن میں پڑے رہے ہیں تو کوشش کریں پانی گرا کر تو نیا پانی آپ اس کو پہلے ہیں اور اگر آپ کو کسی وجہ سے پینا پڑا ہے جو بھی تو آپ اس کو ایکٹیویٹ کریں گے پہلے اور اس کے بعد آپ اس کو پی سکتے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو بیوٹی ٹپس ان کو ہم کہہ سکتے ہیں تو آپ نے مساج تو کرنا اور ٹپنگ ضروری ہے وہ آپ نے بھولنی نہیں ہے کہیں بھی بیٹھے یا صبح اٹھ کے سب سے پہلے آپ اپنی سکن کو ایکٹیویٹ کریں دیکھیں اہاں دیکھیں اہاں سلاف ہے کیونکہ نورمالی سکن کے لیے آپ کو جو آپ کا گلو ہونا چاہیے چہرے پر گلو کے لیے بھی کچھ ایسے یوگا کی آسان ہوں گی جو آپ ہمیں بتائیں گی اپنی جو روایتی جگہ ہے وہاں پر چہرے کی گلو کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ساتھ جیت میں ہمیشہ کہوں گے ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی ویٹ بھی ریدیوز کریں اور آپ کو شیپ میں بھی لے کر رہا ہے اب واریئر پوز ہم نے ایک باتایا تھا لیکن صرف اس میں ہوتا ہے صرف یوگا سے تعلق ہے آپ نے صرف کیا جب آپ اس طرح ہوئے اب اس میں کیا ہے آپ کا فیس موو کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو لنج بھی کہتے ہیں آپ اس پوزیشن میں آ رہے ہیں سلافے اس پوزیشن میں بہت سالے لوگ نہیں آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے تو دیوار کے ساتھ میری بات سن ہے کہ اس سلافے کے اندر فلیکسیبیلیٹی ہے سلافے ایکسپورٹ ہے میں نے خود بھی ٹرائے کر ہوں میں ہل بھی نہیں سکتا ہی اس جگہ سے سب سے آسان جو ارملا کا پوائنٹ تھا اور یہ واقعی میں آسان ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے آپ کے سکن کے لیے یہ مدرا بنا کر پہلی چیز تو بیٹھ جائیں انہیل آنڈ اگزیل کرتے رہیں پہلی چیز تو سب سے آسان یہ تو بیوٹی ٹپ ہے یوگا میں بھی کہ آپ صرف یہ مدرا بنائیں یا فائر کا جو ایلیمنٹ ہوتا ہے جب یہ ملتا ہے اس میں فائر ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ملا اور آنڈ اگزیل اس کے علاوہ جو واقعی میں آسان ہے یہ آسان ہے صرف آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پر پلانک پوزیشن یا بریج پوزیشن کے اندر آ گئے اس میں آکر آپ کا فیس چکے ڈاؤن ورڈ ہے تو سرکولیشن اس میں ہوگی آپ نے یہ کیا کہ آپ اپنی لگ کو اپنے پاس لے کر آئے آپ فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے تو یہاں تک بھی چلے گا ہاں فلیکسیبیلیٹی نہیں ہے ساتھ میں انچک کیا کریں تو بیگنر ہے تو یہاں تک بھی ہے تو یہاں تک کریں تو یہ سیم اسی طرح سے ایک بریج ہم بتاتے تھے تو بریج میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف اپنی باڈی کو جب آپ لیفٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے ہاتھ بس پیچھے لے جائیں یہ صرف اتنا صحیح ہے کیا آپ اپنی باڈی لیفٹ کی ہاتھ پیچھے یہ ایزی ہے لیکن ایک چیز کو ضرور یاد رکھیں جس سب سے آسان وہ ہوتا ہے چائل پوز چائل پوز تو چیٹنگ بھی ہوتی ہے لیکن آپ کا stress بھی دور کرے گا اور اس کو ہر کسی کو try کرنا چاہیے یہ کیس طرح ہے صرف اور صرف آپ نے stretch کیا stretch اور اس میں آپ لیٹ گئے ٹھیک ہو گیا اور اس کے اندر انہیل اگزیل میٹر کرتا ہے واریئر میں کور چیز جو زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے جو میڈیٹیشن ہوگی اس کے لئے skin کے لئے لوگ کہتے ہیں کہ skin کے لئے کیا آسان چیز ہے پہلی چیز تو یہ مدرا بنا کر آپ بیٹ گئے ٹھیک ہے دوسری چیز جو ہم انولوم ویلوم کہتے ہیں نام تھوڑا سی اپرا گیا انولوم ویلوم جو نوسٹل بریدن ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ نے صرف اور صرف یہ کیا کہ لیٹ نوسٹل سے سانس کھینچا لیٹ گیا میرا بھی لیٹ خراب ہو گیا لیٹ سے سانس لیٹ سے کھینچا لیٹ سے کھینچا اور لیٹ سے لیٹ سے کھینچا لیٹ سے کھینچا انہیل کسی بھی رنگ فنگر سے کر سکتے ہیں اس میں آپ نے اتنا روایت اس میں تردیشنل نہیں ہونا کہ مجھے پہلے یہ شیف بنانی پڑے گی اور یہ سب کرنا پڑے گا کچھ مینے صرف آپ نے یہ فنگر یوز کی انہیل انہیل ایک بریدنگ کے بارے میں اپنے باتیں ایسی بھی جانچا لوگوں نے بہتا ہے لوگوں نے تنسل سانس بند کرتے ہیں اب وہ مشکل ہے آپ نے اپنے تھوٹ کو بند کر دیا آپ کو اپنا تھوٹ کھلا رکھنا ہے یہ مطلب صرف سنتی نہیں ہونا ہاں صرف سنتی نہیں ہونا ہاں صرف سنتی نہیں ہونا اسلام علیکم موالیکم صاحب میرے ٹھیک ہوا یاسمین آپ کسی ہیں بلسک اللہ کا شکر آپ جو بھی شو کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے بہت شکریہ یاسمین کچھ چاہیں کیے آپ مجھے پانسرلی بہت اچھی لگتے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں بہت شکریہ یاسمین آپ کے پاس کو اس کی وزندگی موالیکم پسیرونہ موالیکم بہت شکریہ بہت شکریہ جو بہت شکریہ بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سمجھ موسیقی